اسلام علیکم ایوریون دوبائی کے مہان کچھن میں آپ سب کو ویلکم آج آپ کے ساتھ بڑے ہی مزیدار سی کچوری اور آلو کی سبزی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ویدر کتنا زبردست ہے شام کا بھی وقت ہے اور تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے تو دل کرا کے آلو کی سبزی اور کچوری بناتے ہیں تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں دو چنچکی کے اندر میں نے اگرگ لسن ڈال دیا ہے اور ساتھی سارے مسالو ڈالے ہیں مسالوں میں کیا کیا ہے وہ ہے لال مرچے ہلڑی سیرہ اور نمک بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے اندر تو اب میں مسالے کی بنائی کر رہی ہوں اور ساتھی میں نے ہلکا سکینہ پانی ڈال رہا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہلکا سکینہ پانی ڈال رہا ہے تو میں اور پانی ڈال دیا ہے تقریباً دو چمچ کے کری اس کے اندر اب میں مسالے کی بنائی کر رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے نا کچھا پانی وہ ہنا رہے ہیں اس کے اندر اب دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھے سے دھون چکا ہے یہ دیکھتی آپ اب اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ پوری طریقے سے ریڈی ہو گیا تو اب میں اس کے اندر ایک دور دوں گی ڈال ڈال ہے یہ مون کی ڈال ہے تو میں میرا بڑا بیٹا اور ہزبین ہیں گے تو ہم تینوں انجوائی کریں گے یہ دال کی پیسوری اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دال بھگو گی نہیں ہیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مور ہوا بنانے کا تو اسی لئے جلدی جلدی اٹھی اور اس کو بانانا شروع کر دیا تو اس لئے دال اگر پہلے سا بھگو کے رکھ دیں گے تو ٹائم بھی کم لگے گا اب میں نے اس کو پانی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ دال اچھے سے گل جائے نا جب تکے دال گل رہی ہے ہم آلو کی سبزی کی طرف دیکھ لیتے ہیں آلو کی سبزی ہے اس کے اندر میں نے دو آلو لیے ہیں پانی ڈال دیا ہے دو گلاس کے قریب آدھرکل اصن لال مرچے حلدی اور املی تھوڑی سی ڈال دیئے تاکہ فلیور اچھا سا ہو جائے اب یہ دونوں چیزیں پک رہی ہیں کچھ بھی تھی دال تو میں نے اور پانی ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اور کور کر دیا تھا اب یہ ہے بیٹر کچوری کا تو اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ساتھ ہی نمک ڈال دیا ہے اب میں اس میں زیرائٹ کر رہی ہوں چھٹکی بھر زیادہ نہیں آپ کو اگر زیادہ پسن ہے تھوڑا سوڑ زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک بھی اپنے ٹیس کے ساتھ سے ڈال لی جیگا اور یہاں پہ میں اسلی گی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اسلی گی ویسی فائدہ پہنچتا ہے اور تقریباً ایک چمچ پل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ بچے جو نہیں کھاتے وہ بھی اسلی گی کھانے میں آجائے ان کے اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں سب ساری چیزوں کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے کچوری کا بیٹر ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے آپ دیکھیں سکتے ہیں اب یہ بیٹر ریڈی ہو رہا ہے اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بڑا بیٹا پھر ہم آگئے اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں کچوری کا بیٹر پوری طریقے سے ریڈی ہو گیا میں تھوڑا سا گھیس کے اوپر لگا دیا ہے اب ہم دال کی کچوری کو دیکھ لیتے ہیں جو اس کا مسالہ ہم نے ریڈی کر رہا تھا تقریبا ہماری دال پوری طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے گل بھی گئی ہے اب میں سلسلہ ہاتھ سے اس کو میش کرتی جا رہی ہیں تاکہ جب میں کچوری کے اندر اس کروڑ ڈالوں تو دال کے دانے ہیں وہ تھوڑے سے مہنے نہ آئے اور کچھ بھی نہیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین سا زائکے دار سا کیونکہ میں نے ٹیسٹ کر رہا ہے پرفیکٹ ہے ہر چیز اس میں کچھ بھی اب ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آلو کی سبزی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا ہماری بن چکی ہے بس اس کا پانی اور پکائیں گے اس کو تاکہ وہ تھوڑی سی اور ٹھک ہو جائے اسی آلو میں اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا خود ہی ٹھک ہوتی چلی جائے گی اب میں اس کی فیلنگ کرنا شروع کر رہی ہوں اس کو ہاتھ سے میں نے اس کو آٹے پیڑا لیا چھوٹا سا اور اس کو میں فیلنگ کرنا شروع کر دیا ہے اب اچھے سے اس کو فیل کرتے جائیں گے اور چاروں طرف سے اس کو سیل پیک کر دیں گے بس کوئی سی بھی جگہ کھالی نہیں رکھنی اور ٹائٹلی اس کو بند کر دیں گے چاروں طرف سے کہیں سے بھی ہوا یا آئل جانے کا وہ نہ ہونا تاکہ آئل اس کے اندر نہ جائے اگر آئل جائے گا تو کچھوٹا پھلیں گی نہیں اور سارا آئل کچھوٹا کے اندر چلا جائے گا یہاں پہ میرا آئل بھی پوری کچھوٹا سے ہو چکا ہے اور یہ کچھوٹا کے اندر کچھوٹا کے اندر کچھوٹا سے آئل لگا کے بیلتے ہیں اور میں زیادہ تر کچھوٹا جب بھی بناتی ہوں تو آٹھا لگا کے بناتی ہوں اس کو سلو سلو ہاتھ سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ کچھوٹا بڑی ہوتی چلی جائے کیونکہ زیادہ جو اوڑ سے کریں گے تو وہ پھوٹ سکتی ہے اب اسی طریقے سے میں دوسری بھی تیار کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیے یہ میں بلکل سلو ہاتھ سے کر رہی کوئی زور سے نہیں کر رہی سلو سلو ہاتھ سے اب میں اس کو پریس کر رہی ہوں جیسے اسے پریس کریں گے وہ بڑی ہوتی چلی جائے گی اور اویل بھی درم ہو چکے ہیں یہاں پر اور کچھوٹا بھی ریڈی ہو چکے ہیں چار تیار کر لیے ہیں پانچو میں نے بیل رہی ہوں وہ بھی ریڈی کر لے کر یہاں پر میں نے اپنی پیلی کو تو اویل کے میں ڈال دیئی ہے اور سلو سلو سے میں اس کو اویل کے اوپر پریس کر رہی ہوں تاکہ کچھوٹا اوپر آنا شروع ہو جائے کیونکہ میں بھی اس کو کچھ بھی نہیں کریں گی میٹے سے اس کو ہلا ہوں گے وہ خود ہی اوپر آئے گی آپ دیکھیں سلو سلو جیسے میں نے کر آئے یہ خود ہی اوپر آئے اور کلر بھی سا سا تینج ہوتا جائے اب جیسے ہی کلر چینج ہوگا میں اس کو پریس کرنا شروع کر دونے تاکہ وہ کھولنا شروع ہو جائے کیونکہ جب تک کہ کچھوٹا کھولے گی نہیں تو مدہ کیسے آئے گا اس کو دیکھنے میں تو آپ دیکھیں سلولی سلولی کچھوٹا کھولنا شروع ہو چکی ہے اور اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے گولڈن سا میں اس کو پرن کر دیکھیں ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر آیا ہے ایک طرف سے بھی سیم کلر چکی ہے آپ اس کے میں نکال لیتے ہی ہیں یہاں پہ میری پیلی پچھوٹا بلکل ویڈی ہو چکی ہے تیل کو اچھے سے نکال لیتے ہیں اور اس کو سائٹ پر کرتے ہیں کشی پیپر کے پر نکال لیتے ہیں زیادہ اچھا ہے کیونکہ ایکسٹر جوئل ہوگا وہ جب سے زیادہ کشی چندر اور دوسری بھی میں اسی طرح سے پرائے کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں پچھوٹا پر آیا جائے گی اچھے کلر تینگو ریڈا اس کا یہاں پہ بھی یہ پھول چکی ہے زبردست ہو گیا اس کا گورڈن گورڈن سا دیکھیں آپ یہ میری دوسری بھی ریڈی ہو چکے ماشاء رہ سے کتنا زبردست بنی ہے میری ساری کے ساری کچوریاں اور یہ آلو کی سبزی بھی میری ریڈی ہو چکی ہے گرمہ گرم شام کا وقت تھنڈی ہوا اور کچوریاں پاکستان کی یاد آگئی ہے تو اگر میں مون آجلا دوں یہاں پہ میرا بیٹا کھانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ گرم بہت ہے گی یہاں پہ آزان بھی ہو رہی ہے شان کا وقت مغریب کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ سب اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا ہم سب یہاں پہ سب کھیلیا سے رہے کرونا جل سے جل ختم ہو جائے لوگ اپنے روٹین لائف میں واپس سے آ جائیں ابھی بھی ہے روٹین لائف میں اور پھر بھی جیسے پہلے دھما کرتے تھے ویسے نہیں نکل پاتے بس دعا کریں کہ جل سے جل ساری بھماریاں جو ہے وہ ختم ہو جائے اور سب انجائے کر سکیں آپ سب کو اللہ بھو ساری خوشی عطا کریں اللہ حافظ